اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کریں گے ستا کے حال موجود زمانے میں ہم فارسی میں کیسے جملے بناتے ہیں تو اس کو کہتا ہے کہ زمانے کے لحاظ سے فیل کی قسمیں زمانے کی لحاظ سے فیل کی چار قسمیں ہیں دو اضافی ہیں جن کو فیل عمر اور فیل نہیں کہتے ہیں ان کو ملا کر چھے بنتے ہیں تو ان چھے زمانوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہم پہلے بات کریں گے پہلے ہم کس پر بات کریں گے پہلے ہم پہلے مزارع پر بات کریں گے مزارع کے جو ہیں وہ چار اقسام ہیں جو دکھاتے ہیں کہ ہم ایسے جملے بناتے ہیں پہلے کو مزارع سادہ کہتے ہیں دوسرے کو مزارع اخباری کہتے ہیں تیسرے کو مزارع التظامی کہتے ہیں یا مزارع شکے جس کو کہتے ہیں چوتھا ہے مزارع ملموس تو ان پر بات کریں گے مزارع سادہ کیا ہے پہلے اس پر بات کریں گے مزارع سادہ جسے بن مزارع بھی کہتے ہیں پہلے مزارع کی وہ حالت ہے جس میں حال اور مستقبل دونوں زمانے جسے ظاہر ہو ایسے جملے کو کہتے ہیں یہ جو لفظ اردو میں ہم کہتے ہیں وہ آئے اس سے کوئی پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ موجودہ زمانہ ہے یا آئندہ زمانہ ہے دراصل یہ دونوں زمانوں کو ظاہر کرتا ہے لیکن ایسے جملے بنانے کے لئے پہلے ہمیں جو ہے مصدروں کے مزارع جو ہیں وہ پتہ ہونے چاہیے وہ کیسے بناتے ہیں جیسے ہم مزارع ہم جب بات کرتے تھے ماضی کے حوالے سے ماضی پر جب ہم بات کرتے تھے تو صرف ہم مصدر کا نون کار دیتے تھے تو وہ ماضی متعلق بن جاتا تھا پہلا سیگا اس کا پہلا سینٹینس اس کا لیکن ایسے میں تھوڑی بہت جو ہے صورتحال دوسری ہے اس میں ہمیں پہلے مصدر کو جو ہیں موزارع بنانے پڑتے ہیں مصدر کا جیسے اگر موزارع ہے جیسے اگر مصدر ہے کردن تو اس کا موزارع بنانے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے اور ہم اس میں کوئی فارملہ ایمپلیمنٹ نہیں کرتے ہیں جیسے مصدر کا موزارع بن جاتا ہے اس کے لئے ایک آسان طریقہ ہے وہ ہے کہ موزارع کے آخر پر دھال ہوتا ہے اور دھال سے پہلے والے حرف پر زبر ہو گئی ہے اس لئے موزارع کو یاد رکھنے کے لئے یا موزارع کو جاننے کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے ہمیں جو ہے موزارع نامہ ہوتا ہے اس کو پڑنا پڑتا ہے اس کے حوالے سے تھوڑے بہت فرق ہوتی ہے اور اس فرق کو سمجھنے کے لئے موزارعوں کو پڑنا پڑتا ہے جیسے ہم وربز کو یاد رکھنے کے لئے مزدر پڑتے ہیں اور اس طرح سے ہمیں وربز زیاد رکھتی ہیں پھر ہم ان کا استعمال کرتے ہیں اسی طرح سے موزارع بھی ہمیں یاد رکھنے پڑتے ہیں ان کو پڑنا پڑتا ہے اور ان کو ذہن نشین کرنا پڑتا ہے جب ان کو ہم ذہن نشین کرتے ہیں تب جا کے ہی ہم اس پہ کامیاب ہوتے ہیں موزارع کو یاد کرنے میں تو موزارع سادہ بنانے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے موزارع کے آخر پر دال ہوتا ہے اور دال سے پہلے والے حرف پر زبر ہو دیا یہ میں نے بتایا نانے کے لئے نانے کے لئے دال کے بدلے علامتیں نون دال یہ یہ دال میم اور یامیم لگاتے ہیں یہ علامتیں جب ہم جوڑتے ہیں تو موزارع سادہ کے جو ہیں باقی جملے بن جاتے ہیں ابھی میں نے بات کی تھی کردن سے کردن کا موزارع ہے کوناد اس طرح سے رفتن کا ہے رواد آمدن کا ہے آید اس طرح سے جو ہیں ہم موزارع کو پہچان لیتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ میں اگلی کسی لیکچر میں کچھ موزارع پر بات کروں جن پر ہم صرف موزارع کے حوالے سے بات کریں گے یہاں پر ہم نے کچھ موزارع دیئے ہوئے ہیں جیسے آمدن سے آید رفتن سے رواد غفتن سے غوید نیوشتن سے نیویسات آوردن سے آورد دیدن سے بیناد شنیدن سے شنواد خاندن سے خاند گرفتن سے گیراد یہ مصدر ہیں اور آگے جو ہیں ان کے ہم نے موزارع دکھا کے رکھے ہیں موزارع دکھا کے رکھے ہیں تو ان سے ہی یہ جملے بنتے ہیں جیسے اب ان کا جو پہلا ہم موزارع سادہ میں جملے بنائیں گے تو کیا بنائیں گے ایک مصدر کا جو ہے ایک موزارع کا جو ہے موزارع سادہ میں ہم جملے بنائیں گے جیسے آمدن سے ہے آید موزارع او آئید وہ آئے ایشان آئیند ڈال کار دیا ہم نے اس کی جگہ علامت لگا دی نون ڈال تو بن گیا آئیند ایشون آئیند وہ آئیں تو آئی تم آؤ شما آئید آپ آئیں من آئیم میں آؤں ما آئیم ہم آئیں تو اس طرح سے ہم نے پہلے جو موزارع ہے اس کی جو ہم نے اس طرح سے جملے بنائے ہیں اب رفتن کا جو موزارع رواد ہے اس پر ہم جملے بنائیں گے جیسے آئے رواد اس طرح سے ایشون رواند دال کار کے نون ڈال لگائیں گے ایشون رواند تو روی دال کار کے یہ لگائیں گے تو بنے گا روی تو روی شما روید روید کا دال کٹ کے یادہ لگائیں گے تو بنے گا روید شما روید من آیم کیا بنے گا من رویم دال کٹ کے یامیم لگائیں گے تو بنے گا رویم روید کا دال کٹ کے یامیم لگائیں گے تو بنے گا من رویم اس طرح سے گوید کا جب ہم اس طرح سے جملے بنیں گے تو کیا بنے گا اور آپ جوید تو گویی شما گویید من گوییم ما گوییم استرس نویسد که اور او نویسد اسون نویسند تو نویسی شما نویسید من نویسم ما نویسیم استرس آورد اور او آورد اسون آورند تو آوری شما آورید من آورام ما آوریم اسی طرح سے بیناد یعنی دیدن کا او بیناد ایشن بیناد تو بینی شما بینید من بینام ما بینیم اب شنواد خاندن سے خاند گرفتن سے گیرد میں امید کروں گا آپ مجھے جو ہیں ان کے جملے بنا کے دیں گے اور اس کے بعد مجھے آپ دکھائیں گے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں تب تک کے لیے خدا حافظ